یہ قبلہ یہ کعبہ یہ مسجد یہ نمبر سجے ہیں جو تاکو میں قرآن دردر یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر یہ سچے مجاہد یہ عالم یہ رہبر جو سینے میں باطل کے ہیں مثل خنجر تیرے منتظر ہے 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 فضاؤں میں باقی فضاؤں میں باقی یہ حلم ان کے نارے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے تیرے منتظر ہے پلک پر وہ خون جہید تیرے منتظر ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ ربی اللہ علیہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم سائنس کی طرقی ہے ہماری اور آپ کی بھی بہت واضح سی بات ہے آج دنیا کے اندر ہزاروں اندرسٹیزی کو اندرین لاکھوں دنیا کی مہاری عادی میں آفتار تھا شاید افتار بوس ہزاروں سفید انسان کے جسم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بھی تحریب کریں اور ان تمام کوششوں کے بعد اپنی آجزی اور اپنی بے وزید اعتراف کریں ہر بہت انسان کے بارے میں تشافاق ہو جائے کہ انسان کے جسم یہ صلاح یہ کی ہے انسان کے جسم کے اندر یہ نظام نہیں ہو جائے چونکہ ہمارا آپ نے اس فیلڈ کے اندر اتنا زیادہ کام نہیں کیا نمیت نہیں کی ورنہ حد کر جو ان جائل ماندر پرست آزنا ہے وہ بھی یا تو قبول کر سنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس کی خالف نے اسی کو بنایا ہے یا اس بار کا اعتراف کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور مناسب تشریف ان کے پاس موجود نہیں ہے ایک دور مسائل میں آپ نے خدمت پرستر ہوگا اور اس کے پاس موجود کی طرف درود دے گا محمد والے گا محمد والے گا انسان کی زیادہ اتنی پیچھیکیاں ہیں اور اتنا کومیوکیٹڈ سسٹم ہے یہ ایک لئے پاس کرنے ہی آپ اپنے شہر کے اندر موجود ہوں آپ پہلی دور پر یہاں پر تشریف لائیں یہاں پر روٹس کلی ہنٹ پڑھتے ہیں یہاں پر بجلی کی تشریف لیے بجلی پہنچ جائے کہ ہون تک پورا نظام آمان کو ہے مختلف چیزوں کے سسٹم یہاں پر کام کر رہے ہیں آپ یہاں پر تشریف لائے اور کوئی آپ سے کہے کہ یہ ریدیس کام تھا اور کچھ ہوا چھلی کچھ توفان آیا بجلی، گہنجی، بادل کڑکے اور یہ شہر بن گیا یہاں پہلی کام نہیں ہے بھئی کیا سے ہو سکتا ہے کہ توفان آنے سے بادل کڑکے سے بجلی کی چپکنے سے اتنا بڑا نظام دے جائے اگر آپ اس شہر کے نظام کو قبول نہیں کر رہے کہ یہ ایسے بنے گا تو آپ یقین کر رہی ہے کہ آپ کے روانے جسم میں اس سے زیادہ کامپی کے قصصے سکتا ہے یہ نظام اس سے زیادہ پیچھ کر رہا ہے اور جب آپ ان تمام چیزوں کے پر مہت کریں گے انسانی نظام اس کے اندر یہ سب کچھ ہے یہ تمام کی موجود یہ بس ایک جسم ہے اس سے زیادہ پیچھ نہیں ہے اس جسم کے پیچھے یہ بہت اپنی طرف ہے بس ہم خدای نظام کے اندر اہلیل کی تعلیمات کے اندر جسم کی کوئی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے جو اصلی قیمت انہیں دیئے ہیں اصلی اہمیت دیئے ہیں اہمیت دیئے ہیں اہمیت دیئے ہیں اگر جسم اتنا پیچھیتا ہے اتنے اس کے اندر نظام کا فرمائیں کتنی انہیں اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور اس کے بعد اطراف کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے اس کے اندر کیا ہے تصمت فرمائیں روح کا نظام کیسا ہے روح کی دنیا کیسے کیسے دنیا خواہ کر رہا ہے اور مولا کا ایک شیئر مشہور ہے تصور مولا یعنان سے درود بجے بہت زیادہ خواہ کر رہا ہے صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد ترجمہ کچھ بھی ملتا ہے کہ تم نے حساب کیا ہے کہ تم جلون سمائے ایک چھوٹے سے پوڑے ہو چھوٹے سے زہرے ہو جبکہ تمہارے اندر پورا آلم اکبر چھکاو آدم اکبر صلی اللہ محمد یہ جسم کی کہتے ہیں کہ جس کو ہم اور آپ کم سمجھ رہے تھے دنیا کی اندرسٹری سے ہمیں بتایا ہے کہ انہیں یہ کم نہیں ہے یہ بہت بڑی دنیا نسیب ہے اپنا ہم سے کچھ یہاں روح کے بارے کیا ہے اور کل امنا کی حمد میں اس کیا رہا ہے کہ ہم اندسانوں کی ایک عادت ہیں جو چیز روٹین کا اندام پائے اس پر ہم توجھوڑی کے لیتے ہیں اب اس عادت کی پیچھے ایک اور دنیا ہے اور یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف ظاہر کے لیتے ہیں باطن کو اوپر توجہ دیں یہ آج کی دنیا کی مشکلات میں سے کچھ رہے ہیں یہ ظاہر کے لیتے ہیں یہ ظاہر کے لیتے ہیں اس کی توجہ باطن کی اوپر نہیں ہے اب ہم نے آپ سے سوال کیسے اور ہم اندار نے کہا یہ کہ ہم ہر روز کچھ لکھ سوال آپ کو دینے کی پرشش کرنے کی ہیں ایک سرائج ہم معلوم رہا کرتی ہے وہ آپ کی شدمت میں تیسری مجلس میں عرض کر لیں تاکہ آخرت تک یہاں نہ رہے گا وہ یہ کہ جسے بات پر ہم کہتے ہیں کہ آپ اس پر غور فرمائیے گا آپ یہاں سمجھئے گا کہ جب یہاں بیٹھے ہیں تو غور کرنا ہے یہاں تو غور بھی کرنا ہے آپ نے دنیا کو جاں تو غور کرنا ہے اب آپ خود اس پر فرمائیے کل احمد مجلس میں یقیناً کہا ہوگا کہ اس پر غور فرمائیے گا آپ کبھی وقت نکال گا کہ آپ غور کریں معمولاً ایسا نہیں ہوگا خالبتہ کچھ دو صاحباب اس کے اوپر محقائلہ پہنمت کرتے ہیں اگر ہم کو بات چیتے ہیں اس کے لئے وقت نکال گا رہتے ہیں اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ اگر مجلس میں آئیں گے تو بعد میں کوئی اسائممنٹ میں کر لے کر جائیں گے اس کے پر غور کریں گے البتہ آپ کی ہم کی زندگی کاروبار بھی ہے کام بھی ہے اور بہرحال مختلف بسم کی مسئلوفیات وہ تمام بکتے پر اکھلی نا افسر سکتے ہیں اگر آپ کو افسر نہیں کریں تو غور فکر کے لئے کہ آپ کا ایک محضہ غور فکر کرنا ربائیات کی مطابق عبادت سمعینا سنا ستر سار کی عبادتوں سے بہتا ہے غور فکر کی عبادت اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں ضرور دے گا ہر دوا کے حقوں آج کے لنیا میں رہتے ہوئے آج کے لنیا کے مشکل آتے سے ایک مشکل ہی کہ ہم روز ظاہر ہو دیکھنے والے باطنے کے لنیا کے لنیا اب جتنا آپ مقابلہ کریں اور مقابلہ کریں اہنے بیٹی اتھار کریں اور ان کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کا ایک فرق ہے جتنی بھی اہنے بیٹی تعلقات ہیں وہ باطنے کی طرف وجود کریں اور جتنی بھی ان کے مقابلے میں کوئی دعویٰ کرنے والے ہوگے سب کے سب ظاہر پر مجھنا کریں مقابل ہوگا آج کی ماندہ برس کی بیٹی جو ساتھ اہلویٰ اتھار کرتے ہیں ہر چیز میں باطنے کی طرف دیکھنے کی چاہے کہ باطنے کی طرف توجہ ہو اب تصور فرمائیں گے آپ کچھ دعائیں تو آپ کو اور ہمیں یاد ہوتی ہیں کسی نے کسی سبب سے انسانی طور پر سہن کی دعا سبحانہ مدیفہ خرادہ نحادہ یہ ہمیں اللہ کو چاہیں یہ انہا چاہیں باہر ہر رڑ جاتی ہے کیونکہ وہ بہر ہیں جاندی جاندی روڑی جاتی ہے آئین میں دیکھیں کہ یہ دعا ہے بہت خوبصور دعا ہے آئین میں دیکھیں کون مگل باہر نہیں دیکھتا مہر میں دیکھتا ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے جو سب کے دعا نہیں چاہید میں آہستہ آہستہ عشرت دعا چاہوں ہم لوگ ہمیں دیکھیں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی و رزقی بہتنی کو اور میرے رزق کو بھی خوصلہ کر رہا تھا اللہم حسنت خلقی ابھی مولا بھی کیا اچھا وہ جو آئین کے سامنے کرا تھا وہ کیا دیکھنے گئی تھا وہ جو آئین کے سامنے آیا تھا وہ دوسرک اپنے باغ دیکھنے کی لیا ہے اس سے بھرپا چہرہ دیکھنے کی لیا ہے وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ مصلاح میں جسم کے اعتبار سے کیسا لگ رہا ہوں اہلے بہتا تھرمائے اس پر اعتبار مدد ہے جسم دیکھنے جب اپنے روح کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا تم نے جسم کی لئے کیا کیا مصلاح میں تو پرفتہ لگا لیا تو اکرین کا لگا لیا اور پتہ نہیں کیا کر لیا اور بلخص خواتیم کے حصے میں فرمائے ایمد کو روح کو دیکھنے وہاں نے روح کیس کی اچھا آپ کو ہم نے کبھی ادھر پہ توجہ لاتی ہے وہ اس دعا کے لئے پر کبھی ہم نے کیا ہوا آئینہ دیکھتے وقت لیے سوچا ہو کے روح کیسے ہیں اور اپنا آپ سے پوچھے گا اہم کونسا حصہ ہے اچھا میں یہ رنو اس جسم کی کیا حصہ دیکھتا ہے بہت کوئی پاک و پاکیزہ ہوا تو خدا جسم کو بھی بچا دیکھتا ہے وہاں نے جسم کی کوئی حصہ ہے کوئی پاک و پاکیزہ ہوا تو بچ جائے گا یہ بھی ارسکر کچھوں بڑھنے کے لئے تصرے گا لوگ سمجھتے ہیں یہ پہلے سامانتے کی بات ہیں نہیں اگر سامانتے ہیں یہ ایسی جوڑا ہے بلکور ایسی ہی ہوئا ہے جیسے پہلے ہوا پڑھتا ہے یعنی ہموں کی ساتھ ایسا ہو گیا ہم کو جنگی کوئی بات ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ہوا ہے بصلا ہزار سال پہلے آٹھ سو سال پہلے بصلا ہم چھے سو سال پہلے تو ہم سے بتتے ہیں کہ شاید دین کہاں چھے سو سال پہلے تک تو شاید چھگڑا تھا اب کچھ اور مسائل پہلے کو بیش کرتا ہے زیادہ بھی نہیں ہے جانت ہم ابھی بھی ایسے پچھلے سال ایک کراسی میں یہاں جب ہاں تعلق ہے اب کسی روڈ بننے کے لئے ایک کبھرستان کو کچھ حصہ روڈ کے لئے یہ مختصران دے گئے وہ کبھرستان دے گئے کچھ لوگوں کو نکاہ کے لئے جنہوں کے وہ لوگ کبھرستان کو خبروں کو کئی اور منتقل کر سکتے ہیں بہت کبھرستان یہ بھی لگی ہے کہ آج کی زندگی میں لوگ اتنے مسروف ہیں کہ ہم کو یہ بھی آتے ہیں کہ ہمیں باغدارے کبھرستان یہ بھی لگیا ہے آپ یہاں پر رہیں کتنی دفعہ آپ کو خبریاد کی کتنی دفعہ آپ کو خبریاد کی بہت مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ ساکھ کچھ لوگ گئے اور کہا کہ ہمیں وہاں اس قبھروں کو منتقل کرنا ہے ہمارے دوست کے نانا کی خبر بھی 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 بڑتی ہے دوست کے بھی شاہد تھی ساکھ گئے ساکھ گئے انتقل کرنے کے لئے اس سے تین دن پہلے ان نانا کی دوست کی خبر بھی منتقل کی گئے تو خبر منتقل جائے اس کے ساتھ جہاں تو قبر خودی بھی تھی اس کے سائٹ سے دیوار میں شکاف کرکے گوھرکا کفن وہ پکڑ رہا تھا اور وہ کفن کو خیشتا تھا تو وہ تھوٹا سا صداح ہوتا تھا اور اس میں سے ہمیان پر رہا کرتی بھی اس کفن کے اندر لڑی بھی بہا رہا ہے اس طرح پہلے اس طرح پہلے ساکھ تین دن پہلے مرمون کے دوست کی قبر بہتے گئے اور اس طرح پہلے کفن نکالتے لئے پوٹی بنا کے دے دیا کہ ہم اس کے ساتھ خبر ہو دیا سایٹ سے سراح کیا اور گوھرکا ہمیں دو ہاتھ ڈالتے کفن جائے جات کہ ہمیں گے یہ پر اللہ شاید مرمون کے دوست کی پہلے مرمون کے دوست کی پہلے ہمیں گے گوھرکا ہوں پوٹی بھیکس پوٹی بھیکس پوٹی بھیکس تو کہنا کہ محمد صاحب گردن کے مہروں کی رہنیاں میں یہ حساس کر رہا ہے تین سال کے بعد بلکل بزن پر کہنا کہ بلکل ایسا ہوا کہ ایسے تشریح انہاں صاحب ہوتا ہے لاش مٹھے جاتی ہے بلکل اسے لاش مٹھے جاتی ہے تین سال کے بعد زمین میں دلیبیتی لاش تین سال کے بعد اب میں بہت پرانے انسال کوئی دیکھنا تو آپ کے لئے وہ ہزار سال پہلے کے ایک شیخ صدوق کی لاش تین دی تھی تو وہ تو بھئی دو ہزار سال پہلے والے تھے بلکل کو پاکیز نہیں ایسا ہوں صاحب ہی ایک طرح سے شہن ملکل سکر رہا ہوں یہ پاکیزیاں نہیں ہیں ایسا یہ کلموں کی لئے پاکیزیاں ہیں یہ وہ لوگوں جو باطن کے توجہ جو گیا تھے اب ایک کام نہ ناکھر نہ کر سکتا ہے ہم اور آپ اس دوروں کی صدقی بزار رہے ہیں اس میں دو تحزیبوں پر ٹھراؤ ہوتا ہے یہ باتیں مجالز کے اندر مدر کم کی جاتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ اہل بیت کی تحریمات وہ جو اہم حصہ ہے وہ ان چیزوں پر مستعمل کھا بات قسمتی سے توجہ کام ہے تو چند اوقات اپنے در مدر میں اس دن ترے سے اس پر جائے ہیں ایک بات گروہ بھیلے گا محمد والم محمد 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 بل ایک بہت اہل بیت ایک خاص ثقافت دے رہے ہیں وہ ثقافت کیا ثقافت تھی لوگ باطن میں توجہی ہیں لوگ باطن میں توجہی ہیں آپ نے جملا کہ کتنا خانان مولای کاناں تھا کہ فرمایا ہے میں خنین کے راستوں سے زیادہ اسمان کے راستوں سے آشوں ہوں یہ کیا ہے باطن میں توجہی ہیں کہ تم نہیں راستے دیکھتے ہو ہم آسان ہی راستے دیکھتے ہیں اور باتیں کے توجہی ہیں کتنے ہی بات جاتے ہیں اسمان مولدین باتیں کے توجہی ہیں مشہور معروف بات کیا کہ کوئی شخص مثلا یا ابنا یا عرفات میں آدم کھڑا رساں دیکھتے ہیں محمد سے کہا محمد مولا مآسر الحجیج ہیں کہ دنے حج کرنے والے ہیں اس سال فرمایا کہ مآسر الزجیج وآقل الحجیج رونے والے بہت زیادہ ہیں حج کرنے والے بہت خانان یہ سمد نہیں بارا کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ رونے والے کے اتنے زیادہ اللہ کی راہ پر ہو رہے ہیں جب اللہ کی راہ پر ہو رہے ہیں تو خدا کی حج کو قبول کریے گا یہ کافی ہو گئے پڑھ رہا ہے نہیں ایسا نہیں اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم نے وہی آنکھوں پر سامنے اپنا ہاتھ ہیں اور ہاتھ پرنے کے بعد فرمائیں آپ دیکھت کیا کھڑا مشہور معروف بات کی فرمائیں کہ جیسے عمر کے دیکھا میں نے دیکھتا ہے میدان جان روز اخراپلا اور ایک کا دل کا فہین سامنے ٹھیک ہے یہ واقعہ مستند واقعہ ہے یعنی یہ واقعہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ بھئی عالی میں بہت سا چیلیں آ جاتی کبھی شاہد ہو شاہد نہیں ایسا نہیں ہے اب یہ باطن پر توجہ نہیں ہے اب یہ باطن پر توجہ نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ کہتا ہے مجھے توجہ دے اور انہوں نے مخاملے مجھے توجہ دے مجھے توجہ دے گئے جب آپ نے اتنا سمجھ گیا اب 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 کام سے سوال کی تھی ہم اہلِ باتیں ہیں یا اہلِ ظاہر ہیں ہم کون ہیں ہم ظاہر باتیں ہیں جو نہیں ہونا چاہیئے تھا یا اہلِ باتیں ہیں تو ہونا چاہیئے تھا کیونکہ مولا نے ہمیں ساری توجہ دینے کی طرف کہتا ہے اب وہ دو سخافتوں دنیاں کے اندر ہیں وہ آج بھی ایسا ہے پھر ایک اوڑا آج بھی کرنا چاہتا ہے جس طرح دین حضرت نور اور حضرت آدم کی زمانے میں تھا حضرت موسیٰ عزی صحیح احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا جس طرح دین اہیبیر کے ضرور کی زمانے میں تھا اگلی آج بھی ہوئی ہے کچھ تبدیل نہیں ہوا آپ کے لئے کہ کونسی بڑی باتیں ہیں کہ ایساں نے کہا کہ دین تقدیل نہیں ہوا کون ہے مخت ہے دین تقدیل نہیں ہوا دینداری بھی تقدیل نہیں ہوئی ہے جو وقتیاں پہلے کے لوگ کرتے تھے آج بھی جو وہی ستیاں کرنا ہیں جس پر پہلے ستا نورتی تھی آج بھی وہی ستاں کر رہی ہیں اب آپ اپنا آپ سے پوچھے گا جو میدانِ آرفہ یا میدانِ مجھا کم تک رونے والے جمع تھے وہ قلبی جہاں کرتے ہیں بہت زیادہ آج نہیں ہوتے ہیں یہ آج کچھ اور ہوگیا ہے نہیں ساکتے آج بھی اچھے ہیں جو پھر بہت سبارک پہ جہنے میں آنے چاہتے ہیں آج میں سب انسان ہوئے ہیں اگر آج بھی جانے میں آنے چلے جائیں تو ہمیں تو انسان ہی نظر آتے ہیں اس آفروں میں انسان نظر آئے ہیں اور ہم نے جائے دکھا دیا کہ جانگا ہے یہ قانون کیا قانون ہے اس کے قبل تک تو بھی فرمایا ہے یہ قانون کونسا قانون ہے جس کے تحت ظاہر میں انسان ہے یہ باتیں جانگا ہے ایسا کیسے ہو جائے ہیں اور پھر دوبارہ پچھنگا ہم کس فیلڈ کے لوگ ہیں اینے ظاہر ہیں یا اینے باتیں جو دو ثقافتیں ہمیں بیت کی ضمانے میں تھی ہیں آج بھی بلکل وہیں دو ثقافتیں ہیں وہ دو ثقافت کیا ہے ایک ثقافت پھنے انسانوں کی ہے جو ہر چیز میں صرف ظاہر دیشن کرتا ہے ظاہر سے بٹر پچھنی نہیں پارے اور ایک ثقافت ان لوگوں کی ہے جو ہر چیز میں باتیں کو دیشنی ہیں اب یہ ظاہر و باتیں کا فرق ہے اس کی کچھ مثالیں ہیں کہ یہ اتنات پرس کرتا ہے تو وہ باتیں باتیں کو کھٹن کرتا ہے بنیانی باتیں کھٹن کرتا ہے وہ بہت ہی مجھے اور اس کے بعد میں وہ دیکھیں کہ یہ ازارنار کو کسا ہونا چاہے اسے گھٹکو کا دعوت سے کیا تھا جو ہر چیز میں باتیں گھٹکو کو دعوت سے کیا تھا ہماری ایک ہر اس کی لئے رہتی پناہ دیش کے اندر صاحب ایک صاحب ایک صاحب اکار راہ ہمارے الاخے کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ توہیر کی اقلی دلائل پر اشرا پڑھیں گے توہیر کی اقلی دلائل پر اشرا پڑھیں گے کیونکہ میں بہت مستقر ہوا کہ بھئی یہ باتیں بہت کم لوگ بڑھتے ہیں وہ مجھے بہت ضرور سکھنا چاہئے یہ ایسا کہ میں پہلی دن پہنگ گیا توہیر کی اقلی دلائل پر اشرا پڑھیں گے لیکن میں پہنگ کیا پہلی مجھے صبح یہ نہیں ہو مجھے بھائی مجھے بھائی میں بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی اشرا پڑھیں گے تو وہ کیا ہوگا کہیں کہ آپ سبراہ کیلئے میں مخطبہ منا رہا ہوں کہیں کہ ساڑھے نو مجلس پہ مخطبہ بنا اور بیس منٹ میں آگے لیتا رہی اور اشرا پڑھیں گے اچھا یہ در مائز نہیں جو رہتا ہے کہ کہیں تو وہ گیران نہیں کہیں کہ موضوع اکلی دلائل وہ کیا ہوا اس کے ساتھ تو تو انساب ہوئے لی تو ہم کوشش کریں گے جو بھائی کہیں وہ اُس منبوت ہی کہیں آپ پھر جائے جائے منبوت نہیں لگے منبوت ہونے کا حساس ہو جائے گا دروت میں کہا محمد وآدم محمد وآدم محمد 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 جو ان کا تذکرہ جو انسان کو لے جا رہا ہے جو اس بھائی کی طرف دنیا سے نصیر کریں کچھ اور سوچ کسی اور دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں ان کی سارے محبتات ایسی دو سخافتیں ہمارے پاس ہیں تین موضوعات کے اندر تاہر باطن میں فاہ ملے پاس ہیں تین موضوعات ہیں سب سے بڑا موضوع اس سے کم اس سے کم میں ایک جگہ سے شروع کر دیتا ہوں جو پہلی چیز بتائی ہے ایک خیر بند میں ایک ثقافت ہے اہلی بیل کی ثقافت وہ جب انسان کو دیکھتی ہے پہلی چیز جو دیکھنا چاہتی ہے وہ انسان کی روح اس کے مقابلے ماندہ پر اس ثقافت ہیں اجیسے یہ ماندہ پر اسفیل وہی ہے جو قضیزٹہ مجیہ کے زمانے میں تھی اہلی بیل حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور آج کی بیسی کی بیسی ہے یہ جو ماندہ پر اس ثقافت ہے یہ جسام دکھائی گی بس وہ روزنی دیکھنے کی یہ آئینہ ہوگا اس آئینہ نے جسو میرے گا جائے گا اور اس جسام کی بھوکس Kai یہ جتنا کھرنچا ہو سکتا ہے گربہ گیا گیا اور آپ کو چکتے ہیں اور آپ کو چکتے ہیں جسام بھوکسورت سے بھوکسورت سے بھہتر سے بہتر سے بھولتا چکا جائے گا لیکن جو چیز پس کی چکی جائے گی بہتر ہونے کل کانسکرونی ہیں اچھانٹ کہیں آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کے جسم میں کسی ایک جگہ کوئی چھوڑا مکلا ہوگا۔ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ چھوڑ دیتے ہیں ایسے۔ یہاں پہ لاجت کر رہا ہوں۔ کیوں آپ میں جسمت آسانی کیوں کہ کسی آدمی ایک انسر تھا؟ وہ بہت دیر سے بتا چلا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بعض لوگ تو ایسے کہ جسم کی ذرا سے کچھ دیکھ کر آخر ہی چیز دیکھیں۔ وہ ذرا سے دیکھے کہ اگر چھوڑی کی انسر ہی ہوگا۔ وہ ختم ہوں گے۔ وہ یہاں سے شروع کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسم کی مانوں نے اتنا متعاد ہے۔ روح کی مان نے توجہ بھی نہیں تھا۔ روح بھی نہیں توجہ بھی نہیں تھا۔ روح بھی نہیں توجہ بھی توجہ بھی۔ آپ کی باڈی وڈ ایڈ پیچر تین ڈیوڈی اوپر ہو جائے۔ تین ڈیوڈی تو بہت ہے۔ دو میاں تر ہو جائے۔ آپ پریشانہ پہلیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بخار اپنے چلے گا۔ اپنے روح کے بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ آپ کو بتایا روح کو کیا ہے؟ اپنے روح کو سوچا ہے۔ اپنے روح کو سوچا ہے۔ اپنے روح کو سوچا ہے۔ روح نے پیسا ہے۔ تو اس روح کی بارے میں کیسا ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات کس کی دیتی؟ روح کی دیتی ہے۔ ان تعلیمات کیا ہو؟ یہ وہ سارے میں سارے بلاد کی دنیاں ہیں۔ یہ آج کی ثقافت کا پہلا مطافت ہے۔ کیا؟ ایک ماندہ پڑا ثقافت ہے۔ صرف جسم دیکھیں گے۔ اور اہل بیت کی ثقافت ہے۔ جو روح کو دیکھیں گے۔ دوسری چیز ہے۔ ایک ماندہ پڑا ثقافت ہے۔ صرف دنیا دیکھئی، ایک اہل بیت کی ثقافت ہے۔ وہ آخر دیکھائی۔ ماندہ پڑا ثقافت صرف دیکھیں Oppie، دنیا میں کیا ہو، دنیا میں کیا کیا، دنیا میں کیا کھمایا، اور کیا کھایا، اور کیا پہنا، اور اہل بیت کی ثقافت، سب سے زیادہ چیزیں کے لیے، اگرے کہ آخرت کی لے کیا آرہ آیا۔ وہاں چاہے واہ، بہت خود ہے۔ یہاں سے وہاں کیا گیا۔ تو یہ فرق ہے یہ اہمیت کی ثقامت ہے کہ وہ آخرت دکھتے ہیں اور تمانتا پڑا ثقامت ہے وہ مشاہ دنیا لکھائے گی آپ عجیب عادت دیکھیں گے جن کو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان کہیں گے اہمیت کے خادم ہونے کے لاتے ہیں ان کے بقتب سے بابستہ ہونے کے لاتے ہیں وہ میرے دنیا سے کچھ نہیں پائیں گے اور وہ آپ کے ایڈیلز ہیں بچہ عبداللہ بچہ جنبلا دست کرتا چلوں مسئلہ حضرت سنوان فارسی آپ کے آئیڈیاں ہیں یا نہیں کیسے زندگی تھی مدہیں یہ گورنمنٹ بنایا گیا تو یہ خمچہ پہ 17 روپے شہر پر پہنچ گئے اور لوگوں نے کہا ہمارے ہمارے انسان ہمارے انسان سے دوران ناؤز ہے وہاں دشید پہ جائی دی فرنائے کہ میں خیلے میں سکتے ہوں ایک جھوٹی کو نمکہ لگائی اس کے اندر رو گئے کہا آپ کا ساتھ سامانہ بھی تک نہیں آیا کہیں کہ جو میرا سامانہ میں پورٹلی میں ساتھ چلتا رہے تھا لوگوں نے کہا آپ کو بسیتر نہیں سمجھ میں نہیں آیا کہا میرا بسیتر ہے یہ میٹھٹی میرا بسیتر ہے اور ایک پتھر رکھ لیا ہے یہ میرا سامانہ مبارد بہت رکھے ہو آپ نے پھول کریں ان میں اور ہم نے کیا سواہت ہے میں نے کہہ رہے آپ سے کہ آپ نے مرٹی بھی چھا لیتی ہے اور آپ بھی بسیتر کی جگہ مصالی تو اب ہم رنٹی رکھے ہوں اور تکھے گے دکھے گے گا کتھر رکھنے ہو بہتر بھی رکھنے ہی کہ ہوں گرگیں نہیں پائیں گے لیکن اپنا آپ سے پوچھے گا میں نے کچھ تو سواہات دکھائیں گی کیا سواہت ہے؟ پس ٹیم میں سواہات نہیں تھی یہ دنیا دیکھیں یہ آخرت دیکھیں کہ اہنے بیت کا مقتب کہہ کہا ہے؟ اہنے بیت کو مقتب کہہ کہا ہے آف رات لکھ سب سے زیادہ آف رات لکھ كونießen آف رات flattering دنیا کا مقتب کہہ کہا کے لکھ میں آف راستی آف راستے کیا ہے؟ أرض دنیا BET تیسری چیز بھی بتانا آپ تیسری چیز کہا ہے دنیا تاکی حفظہ تفریقی دنیا کیسا ہے؟ اہنے بیت کا مقتب کہہ کر دیکھو خالق کیسا ہے؟ دنیا کائنات دکھائی گی اہلِ بیت خالق کو دیکھو اب یہ تین سٹیٹرٹ بن گئے ہیں آج کی دنیا اس کی ایک ثقافت ہے اس کے مقابلے میں اہلِ بیت کی ایک ثقافت ہے اہلِ بیت کہتے ہیں کہ روح دیکھو آخرت دیکھو خالق کو دیکھو دنیا میں ثقافت چٹے گی جسم دیکھو دنیا دیکھو کائنات دیکھو اس کے خالق کو کبھی نہیں دیکھو آپ اور ہم کی سکتے ہیں آپ اور ہم کام کر دیکھو اچھا اس بات کو کیسے سمجھے دائے کہ ہم اور آپ کس گروہ سے تو آپ کی گئی کہ یہ طبیعی سی بات ہے بہت نشل ہے کہ ہم اور آپ اہلِ بیت کی ثقافت سے ہیں ہرِ مہمانوازنوں کی ثقافت کی ہیں آپ اس کے لئے انجھے کچھ پرائمٹرز بنانا پڑھیں گے کچھ سٹیٹرٹس بنانا پڑھیں گے جس کے مجور آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم اور آپ کس گروہ سے تعلق ہوتے ہیں ان کو چنر اللہ کی حضرت میں موسیقی موسیقی کس پرائمٹر سے یہ سمجھے دائے کہ ہم اس کے وہ طبیت ہیں جس کے نارے لگا ہے کیسے سمجھے دائیں وہ ہے جو بات ہے ہمیں کیسے سمجھے دائیں سب سے پہلے دیکھیں گے ہمارے نزدیک کامیابی کامیابی ہم کامیاب کسے گئے ہیں ہمارے دوست کا وہ کہیں ہمارے دوست کسی سے ملے اس نے ملابایا کہ ایک بیٹا یہ ہے اس نے فلاں دوست کیا فلاں ڈگیر کیا اس نے بتایا نہیں چاہاں ہمارے دوست کامیابی کامیابی دوسرا ریٹا یہاں ہے تیسا ریٹا یہاں ہے سالے پہلے 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 اس نے سالے سیند پہلے 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 اس نے کہا ٹھیک یہ سالے پہلے 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 یہ بتایا ہے تو ہمارے بچے کو اپنے امام کی مقتب میں بھیج ہوں اب یہ کونسی کلاس میں پہلی کلاس میں پانچک کلاس میں میٹھل کر لے گا امام کی بھیج نہیں کر لے گا کونسی کلاس میں یہ ہم پہلے 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 ہوگئے ہم ماننے والے ان کے ہیں اور نظام میں کسی اور وہ کی جی ہیں واہ ب blasting ہم ماننے والے کسی کے ہیں کامیانی کے ہیں اور اور ہیں ب Demokraten آزhan مطلعا دیکھئے اپنے آپ کی مثال دو رکھوں تاکہ آپ کے لئے کام آسان لینے لیے مشکل ہے میرا نام نہیں متوزہ ہے صحیح اب ظاہر ہے میری تو نسبت ہے مولا کے نسبت سے میرے بازائین پر احسان کے نسبت سے جنرے نام کی اچھا نام ہوتا ہے علی متوزہ ہو اور کامیان پر رونڈ ہے ابو سفیان کے سٹیڈرڈ نہیں ہے بہت بہت خوب یہ کیسا رہے آپ کے ہی تو حتی براو کے نام تو تو علی متوزہ ہے اور کامیابی رونڈ ہے ابو سفیان کی سٹیڈرڈ نہیں یہ تو بھگ برا ہو گیا تجھے گا دنیا نے کیا ہو رہا چاہتا ہے یہ دنیا نے ہو رہا ہے سب کے سب ایک پشکی پہ بیٹھ گئے ہیں ایک ٹرینٹ سباہ ہو گئے ہیں اور اس ٹرینٹ اور اس پشکی کی ساری منزلیں دنیا ہی دنیا ہیں جسم نہیں جسم آخر کا کچھ نہیں خالے کا کچھ نہیں ہی شرور کا کچھ نہیں بس کے ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں اب اس ٹرین میں بیٹھنے والے کچھ نارہ بھی لگا رہے ہیں کچھ حسداری بھی کر رہے ہیں لیکن ٹرین ہے ابو سفیان کی صاحب یہ تو کافی نہیں ہوا آپ نے اصداری کرنی ہے تو آپ ٹرین میں آئیئے علیہ مرطدہ تھا علیہ نے طالب ٹرین میں آئیئے وہ ٹرین کونسی ہے وہ آخرت تھا وہ رونسی ہے وہ خالد کی سمجھانے گا اب جب آپ اس میں آئیئے پتہ کیسے چلے گا آپ کونسی میں پتہ اس طرح چلے گا آپ کی کامیانی اور نامی کام ہو رہے جس دن آپ کی کامیانی اور نامی کامیانی ہے یہ صحیح ہو گیا اس کا مطلب ہے سمجھ میں آئیئے آپ کو ہونسی جواب ہے برنہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے برنہ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئے برنہ ایک دھوکہ ہوتا ہے دیکھیں نا جیسے اس آدمی کو دھوکہ ہو میرانہ نا نا رکھاں کھڑا لوگوں کو زیادہ دیکھ کے سمجھ جگا کہ سب کے سب آل جی مولان نے فرما ہے ملک اللہ بات ہے ہم لنوں کو بھی ہوگا ہوگا اچھا ہم لگا کیسے ہوگا آپ نے اب اب یہاں پہ آگئے آپ نے جب کر لیا آپ نے پیسے کمائیا آپ کی بچے بڑے ہو گئے بچے بڑے کامیاب زندگی گزاریاں آپ کے سنکرہ اور آپ کا خان مہد کیا بس اس میں آپ کامانا تھا تو اس میں اور پھر جو نہیں مانتے اس میں کیا فرق اس میں وہ جو نہیں مانتا وہ بھی کہہ رہا تھا یہ کامیاب ہی آپ یہ گئے رہے ہیں یہ کامیاب ہی آپ کو اس کیا فرق ہے آپ کہیں گے کہ ہم یہ فرق ہے ہم ہاتھ کھول کی طرح کرتے ہیں وہ ہاتھ بانت کی طرح کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں یہ فرق صحیح اہلی بیت کی سپرٹ اور اہلی بیت کی روح کم سے جگہ پڑتے ہیں اس کو دیکھئے اب اس کا تعلق غیبت اور حسدہ سے کیا ہے غیبت سے تعلق ہوئے جب تک ثقافت وہ ثقافت ہے غیبت ختم نہیں ہوگی سال لوگ یہ تھا ہوتا ہے اب ہم اپنے ختم میں اور ایک چھتا سو جب آپ نے اتنا دہانکل فرمایا ہے دنچال کے بارے میں کیا فرائے ہیں جو رجائے اس کے لئے اس موضوع دیان کرنے کے لئے کہ اگرہ پنکار ہے سننے بہت روشیار ہے اور دھوکیں ہوتی تو بڑھتا سنمہار کرتا ہے تو ان تمام سکتوں سے پچھنے کے لئے انشاءاللہ فتر بنچال جو رب کو اس موضوع کے اندر حق کے راستے کے پچھنے کے تغفیر دے بابا بزرلندرو بیرام عمد 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 نائے تکبیر اللہ حرکتہ نائے رسالت یا رسول اللہ حالیت زلوہ حجیدیت مرتبہ نائے حلیل نائے رسول اللہ حرکتہ نائے رسول اللہ حرکتہ نائے رسول اللہ جلیے دنجاز میں نے قرملا اسی کی کٹیلی کا یزیدیان کسی کہتے ہیں؟ یزیدیان کیا ہے؟ کیا پھر اپنے نانا لگا ہے؟ ہم نے کہا حسینیت یزیدیان مرتبہ آج تک کچھا حسینیت ہے کیا؟ آج تک کچھا یزیدیان ہے کیا؟ آج تک کچھا یزیدیان ہے کیا؟ یہ سوال کی لوگو حسینیت زندہ بات یزیدیان مرتبہ بات وہ حسینیت ہے کیا؟ اچھا آپ کہیں کہ ہم حسین حسینیت دور پہنے ہیں اجداد میں ہمارے بات ہوں کیا گریہ ہم نے کہا اسے ہمارے بھی فقر ہوں پہلے میں دنجاز کیا لیکن صرف اور سوچئے آج حسینیت کی تصویری کہیں آج یزیدیان کیا ہے؟ آج یزیدیان کیا ہے؟ اپنا آپ سے بہت باری سوال کیجئے گا یہ جو موانا آپ نالا لگاتے ہیں حسینیت زندہ بات یزیدیان مرتبہ اس میں ہم حسین زندہ بات نہیں کہیں بہا 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 بات بات بہا 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 بات بات یہ کیا نہیں کہیں؟ حسین زندہ بات، یزید مرتبہ جبانی ہم نے کہا ہے حسینیت زندہ بات، یزید مرتبہ یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ آپ کو خود سے نہیں بنایا ہے یہ سیدو شہدہ نے سکھایا ہے سیدو شہدہ نے سکھایا موضوع تو بھی باپا سمجھ سیدو شہدہ جب اندئیہ کے گورمنٹ میں بولایا کہ آپ بیار کریں گے؟ اس گورننٹ نے کہا کہ آپ بیعت فرمائیں کہا میں بیعت بھی کروں گا یدید چھاری میں خامدر یزید نے یہ گناہ یزید نے وہ گناہ اس کے بعد اگر اللہ ارشاد فرمایا وہاں سے حسینیت کی لطا ہو گئے فرمایا میس لی لائی وائیو میس لی میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں ہے میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا ملہا کیا مرنہ نے یہ نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا نہیں فرمایتنا حسین کرے گا چوبار سال بات آنے والے حسین کے ماننے والے کرے گا حیرہوکی نہیں کرے گا حیرہوکی حیرہوکی حسین ہے یہ ہے حسینیت سید شردہ نے کہا میں حسین اور حسین تمام بہا چوار اکنیا میں کئی پر بھی آئے کسی بھی کونے میں آئے کسی بھی تمام بہا یہ سب کے سب حسینیت کے بارے ہیں یہ ہے حسینیت حسینیت کیا ہے حسینیت یہ ہے کہ ہم باطل کو قبل نہیں پہنگی ہم باطل کے ساتھ ہسینیت کیا ہے حسینیت یہ ہے حسینیت یہ ہے اس سے کوئی پڑھ لентے ہیں ہمارے پاس لوگ کم ہیں ہمارے پاس لوگ زیادہ کس کیا اس کےám کہنا نہیں ہے حسینیت یہ چیزے نہیں حسینیت کیا حسینیت کیا حسینیت کیا حسینیت sexuality ہے یا مسرط الالہ نہیں یہ حسینیت یا حسینیت کہ ہسینیت کام نگلہ حسین اب Ethereum کارولا کے خافلے کے ساتھ رہاں رہاں پھر محمد کو اپنے پاک دے گا مسائل مخصول نہیں ہے تشریف آئے مولا ریپ گا ہے جو بابا کہا کہا ہم نے ندائے ریبی جانا ہے کہا یہ پاک لائے دارا ہے اور اس کا راستہ دننت کی سمجھے بہت دیتی سکھانا ہے اس کے بعد سعید شہدہ نے اپنے فردنوں کی طرف دیکھتا کہا کہ بیٹا تمہاں کیا ہے ندائے ریبی آگئی ہے کہ یہ قافلہ محمد کی سمجھ بہت ہے اس قافلے میں اب دنیا میں زندگی نہیں ہے اب آخر جندگی شروع میں کہا بیٹا تمہارا تیخ ہے حضرت کے فرزند امام کا بیٹا حضرت علی عبر نے ایک دفعہ پر رڑ گریب چا بابا یہ قسمت ندائے نے کیوں کہا کہ ہماری محمد ہے یہ نہیں کہا بابا موت کیسے آنے باتے ہیں صرف ایک دولا بابا بابا اللس نام الحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہا فردن ہم آپ پر آئے ہیں کہا پھر لاو والی مجھے کوئی پروانی موت کیسے آئے ہیں یہ بہت ہی بارہ سب چکنے باتا ہے یہ حسینی ہے ہم بھی صرف ایک چیز بھی نہیں ہوں ہم آپ کو ہیں ہمارے کام سے نہیں ہوں بس یہ حسینی ہے یزیدیت کیا ہے دنیا کے نشن میں خط ہو جاؤ یہ یزیدیت ہے طاقت کے نشن میں آ جاؤ یہ یزیدیت ہے اب میں آپ کی نظر میں ایک اور بات بیرس کرتا ہے اصل صرف یزیدیت زندہ نہیں ہے یزیدیت تو تمام برائیوں کا ایک سنبل ہے فراؤنیت بھی ہے آغونیت بھی ہے نمرودیت بھی ہے اگر اس وقت ابھی بھی نہ ہوتے نا تو قرآن کریم ان کو زیدر نہ کرتا بہت خورن بہت خورن سبحان اللہ ہماری انڈسٹیرنگ قرآن کریم کے بارے بہت خورن مثلا ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہم سمجھنا قرآن کریم نے فراؤن کا تذکرہ کیا اس لئے کہ مثلا چار ہزار سال پہلے فراؤن آئے تھا تین ہزار سال پہلے اور مر کھان گیا مالا ختم ہو گیا نہیں فراؤن تو آئے تھا فراؤنیت آج بھی باقی ہے قارونیت آج بھی باقی ہے نمرودیت آج بھی باقی ہے اور یزید تو مر گیا لیکن یزیدیت آج بھی باقی ہے اب اس کے فقاء دیں انہوںには وہ حق کے افراد تھے وہ سب بھی باقی ہیں اگر فراؤنیت باقی ہے اگر نمرودیت باقی ہے قارونیت باقی ہے زیدیت باقی ہے ان سب کے مقارنے میں حسینیت آج بھی باقی ہے حسینیت آج بھی باقی ہے اب آخری زمانے میں جو مالکہ ہوگا وہ کیا ہوگا آخری زمانے میں ہونا یہ ہے اسر جبت جبالت سے مانو اسر جبت نے ازدار کرتا آخری زمانے میں کیا ہوگا اگر یہ جتنی برائیوں کی نشانیت تھیں یہ سب جنہوں کی جبتے ہیں سب جمعہ ہونے کے بعد ایک ٹائٹل کے اندر آجائیں اور جبنی حق کی نشانیت ہی یہ بھی سب جمعہ ہونے کے بعد ایک ٹائٹل کے اندر وہ جو باطل کا عموان ہے جس کے اندر ساری مرائیوں آ جائیں گی اسے ہم کہہے ہیں درجال اور وہ جو حق کا عموان ہے جس کے اندر ساری اچھائیں نبا ہو جائیں گی وہ ہمارے امام کو گروہ بلہ گروہ بلہ ہمارے اچھائیں گی صاحب یہ درجال ہے جب وہ درجالیت نشانی کیا ہے درجالیت کی پر صرف ایک نشانی بھی اس کو بات کرتا ہوں بہت بجول خرام ہوگی اگر ساری بھی پڑھنے ہمارے اچھائیں گی اور مطلب درجالیت کی مطلب درجالیت کی جاتی ہے کہ ایک آنکھ ہے ایک آنکھ ہے ایک آنکھ ہوں نے مطلب کیا ہے فیزیکل ہی ایک آنکھ ہے ماتے کے اوپر اگر ایسا ہے کہ فیزیکل ہی ایک آنکھ ہے صاحب کو کچھ عرصے پہلے پڑھیں کہ یہ رشیان باسکٹ پول پیئر کی ایک تصویر انٹرنیٹ کی پر بھونا چھو ہوگی اس کی ایک آنکھ نہیں آنکھ ہے درجالیت آنکھ کے اندر میں نہیں ہے اسے میں نے فرمایا دیکھنے کے انداز میں ہے اچھا کیا دیکھتا ہے ایک دیکھتا ہے کیا دیکھتا ہے دنیا دیکھتا ہے آخرت نہیں دیکھتا جسم کو دیکھتا ہے روح کو نہیں دیکھتا خاندہ کو دیکھتا ہے خالق کو نہیں دیکھتا آج ہے یا نہیں آج ہے درجالیت ہے یا نہیں ہمارے کام میں دلچالیت حبیقی ہے دلچالیت حبیقی ہے اب ہمیں والا کو کیا کام کرنا ہے یہ آپ نے ایر ناصل کیا کہ یہ حسینیت ہے یہ حزیدیت ہے یہ دلچالیت ہے اب کام یہاں پر اتنا نہیں اب عمل میں اس کو ظاہر فرمائی کریں وہ کیسے آپ کس کیمک نہیں ہیں یہ بتائیے اور ہم اس کے پر رفتوں باروں بھی کریں میں پہلے سے اسی دی بتا دیتا ہوں ایمٹن پہلے سے تاتے کر کوئی زفتوں سے بھاگنا چاہے تو ایک دن کو کیپ ڈال دیتا ہے ہم اسے پر رفتوں کریں گے دلچالیت سے کیسے بجائے اور آسادار کا حق ہے وہ دلچال کا مقابل ہے کیوں؟ کیونکہ اس دلچال کے اندر چتنی اصل دماؤ ہوئی ہے ان تمام کی مقابلے میں اہلے بیت آئیتی ہے اور آسادار اسی پرچم کا وارث ہے جس پرچم پورے کے اہلے بیت چلیتا ہے آسادار اسی پرچم کا وارث ہے آسادار ذمہ دار ہے احسان محترم بارباری جمعہ شمعہ درس ہوں آسادار پرچم ہے اس کا یہ پروردگار آدم نے جو مہداب الفضل الباس کی نشانی رکھی ہے یہ کسی محصص سے رکھتا ہے آپ نہ اٹھا رہے ہیں آپ پرچم اٹھا رہے ہیں اب آپ کو پرچم کا اہلے بڑھا پڑے گا آپ کو پرچم کے تخاظر بڑھ کرنے پڑے گی آپ انہیں جس ہاتھ سے اس پرچم کو ہاتھ میں لگاتے تو انہیں جس روح سے بھی ہاتھ میں لگائیے آپ پرچم کو ہاتھ میں بڑھ کر دیجئے آپ کو پرچم میں لائے پرچمدار بڑھ کی دکھائیں گے کل کسی نے پرچم اٹھایا تھا اس نے شانے پرکایا تھے آج آپ پرچم اٹھانے کی طرف جانے اپنے آپ کو دیار کیجئے آپ نے روح دیار کیجئے انہوں نے روح کی طرف کام کیا تھا آپ کو بھی کرنا پڑے ہیں یہ ہم آپ کو شکن کر سکتے ہیں یہ ہے حسینیت تاریزام کی طرح حسینیت بہت پسیز ذمہ داری قدام ہے جو صحیح جو شولہ کہ حمرا قداری کربلا جمع ہو رہے تھے سب جانتے تھے حسینیت نے اتنام دیکھی حسینیت نے کتا نہیں اتنام دیا میں نے کہا آپ پھرکا تو صحیح جنٹہ نہیں بس کیا صحیح جنٹہ نے اس وقت تک فیصلہ نہیں کیا پائے تھے کہ ہم صحیح جو شولہ کے ساتھ رہیں جانے ہی رہیں گے لیکن یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ رہے تھے جو حسین کے سانس رہے گا وہ نہیں تجھے گا یہ صحیح جو شولہ نے مدینے سے چکتے ہی کہہ رہا اور بہت خوبصورت صحیح رسولہ کا ایک خط ہے مشکل سے دو سطر کا جو مکہ صاحب نے تحرین کیا مدینے میں جمعان کیا اور وہ خوبصورت خط کے اندر جو مشکل سے دو سطر کا ہے مفہومان یہ جمعان ہے فرمایت دیکھو جمعان جو ہمارے ساتھ چاہے گا وہ مارا جائے گا اور جو بچ جائے گا اسے عزت نہیں ملے گی اسے عزت نہیں ملے گی جو بچ جائے گا اس کو عزت نہیں ملے گا جو بچ جائے گا مسئلہ قرآن مل لے اسے عزت نہیں ملے چاند بچ جائے گا عزت نہیں ملے گا عزت کس کے پاس ہے عزت سے یہ تو شہدہ کے پاس ہے عزت سے یہ تو شہدہ کے پاس ہے تمہیں عزت چاہے گے ہماری سفر بچے گا نہ بچو گے نہ تمہارا جسم بچے گا نہ تمہارا وجود دنیا میں بچے گا لیکن تمہیں ازت ملے گا پس یہ جو شوق ہے میں شوق ہے میں ہمارا مجھے میں ہرہات ملنظر لگا ہم سے زندت کو سندگو رہا ہے ہم ساہبان ازت ہے یہ ساہبان ازت ہے یہ ساہبان ازت کی ازت ملے گا اب سبب سرما گی کہ یہ عزت کم کی ملے گا نہیں حصل کیا اس عزت کی قرآن کی ملدی سب کچھ قرآن کیا ہے اس عزت کے نام سید و شہدہ ازت با خدا نے پاس کرتا میں کرتا کہ سمجھتا ہوں کہ خدا رہاں تو انہیں خاک شکاہ کے اندر موم سے کہیتا رہتی ہے یہ کیا ہو خدا نے سید و شہدہ یہ عزت کا بیرام دنیا کی کوہی مہنے تک پہنچ کرتا ہے کہ دے وہ اس عزت کے پاس عزت ہے اب سید و شہدہ کہتا ہم موجود دونوں کو دیجئے کوئی جان دینے سے کم کی بات نہیں کرتا ہو سب جان دینا چاہتے ہیں نہ سب جان دینا چاہتے ہیں عشق کے ساتھ جان دینا چاہتے ہیں عشق کے ساتھ جان دینا چاہتے ہیں شاہد یہ جبرا بھی واضح نہ ہو پا لیکن میں ارادہ کر رہا ہوں کی حضرت حسن بن عقی کی مسائلات کی خیال محافظ عشق جان دینے والا حسن بن عقی سید و شہدہ نے کوفہ کے نام خطر اور اس پر نام کہ اے عشق کوفہ میں اپنا سپاہ اور اپنے بھائی مسلم بن عقی دینا چاہتے ہیں مورد اعتماد اور میرا بھائی مسلم بن عقی دینا چاہتے ہیں حضرت مسلم بن عقی رشید آئی کوفہ کے لئے ایک جملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غربت اور ایک جملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کربلا کی لغت نہیں لغت میں ایک پوشش کروں مسائل دوراں کربلا کی لغت ایک قربت میں ارسکتے ہیں کربلا کی لغت نہیں لگا کربلا کی لغت میں ایک غربت ہے اور ایک عزت ہیں مسلم بن عقی غریب الوطن ہے ایک عزت ہے غریب الوطن ہے غربت مسلم بن عقی کیاکتا ہے اچھا ہم کیوں کہاں یہ غربت مسلم بن عقی کے ادبر ہے جو کربنا کا غریب المطن تھے نا ان کے ساتھ رسائن تھے اس نے بھی لقیل ترہا گئی کربنا والے تو صحیح تو چودہ کے ساتھ تھے جب وہ زیبت پیان دیتے صحیح تو چودہ پر وہ خیان پر خود ہیتے تھے اس نے بھی لقیل ترہا غریب المطن خوبے کی گریوں کے اندر ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے اے گری میں دونزری گری میں جا رہے ہیں اپنے مالا کے بارے میں سوچتے ہیں میں مالا کو بیوام کیسے دوں تشریف نہ لائیں ایک موقع میں اوپر ایک جگہ پر بیٹھ گئے ایک مومنان دبازہ بولا تاریخ اتنام توقع بتا رہے ہیں توقع اندر بازہ بولا دیکھا کہ در کے آگے ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے نبی بن ازدیک آنے اور کہا کہ اے اجنبی شکل سے تو کسی شریف خانہار کا نظر آتا ہے رات کا پہے رہے ہیں اُبید اللہ حبید زیاد کی پوش رون رہی ہے تو میرے گھر کے سامنے سے چڑھا جا اس نے پین اقیل میں کہا کہ میں جاتا ہوں کیا پانی گل پائے گا توعہ نے پانی گا کر دیا اس نے پین اقیل میں پانی گیا اور وہی پر تشریف پرما رہے ہیں توعہ نے کہا کہ اے شخص میں نے تم سے درخواست کی تھی کہیں اور تراجہ کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے اس نے پین اقیل دکھا بی بی میں غریب الوطر ہوں مجھے خود بلایا پھر میرا ساتھ رہی کیا توعہ نے کہا کہیں تو غریب الوطر تو غریب الوطر تو نہیں ہے میں کہوں گا ہے اللہ جب قربت ہے پردہ نشین خواتین کیا تھی سمجھ رہی ہیں غریب الوطر تو مسلم میں لگیر ہے مسلم میں لگیر غریب الوطر ہے میں نے ستار ہے عاشق حسین ہے ایک موقع آیا توعہ نے کہا کہ اے مولا کے نمائندے اے ہماری عزت آن ہماری گھر میں تشریف لایئے رات کو ہمارے گھر میں رکھیے ہیں تاکہ دشمنوں کے شرف محبود رہے ہیں مولا فیصلہ کاماتے ہیں گھر میں تشریف لے جاتے ہیں راہ کو عبادتوں میں مزال دیں ایک وقت آتا ہے دعا سے کہتے ہیں تو آہ ہمارا اسلحہ لے کر فورا نہ جا دعا اسلحہ لے کر آتی ہے اور کے لئے مولا چاہے جاتا ہے اتنا ہمیں دشمن کے تحقوں کی عوال آ رہی ہے دشمن گھر سے نمترین ہو رہا ہے اسلحہ آتے ہیں ہم تیار ہوں کے دشمن کا مقابلہ کریں گے دعا نے کہا مولا آپ اتنا ہیں آپ جنگوں میں جاتے ہیں آپ دھر کے اندر رکھئے دروازہ بند کر دیئے میرے گھر کو اپنا پلا بنائیے یہاں رہ کر دبا کیے کہا رہے تو آہ میں حاش بھی ہوں مجھے قبول نہیں ہے کوئی تیرے گھر کے اندر کو سے میں کھو گا اسلحہ لکھی نہ ہوئے اسلحہ آجور نہ ہوئے شانِ غریبا بلکے وہ کو دیکھتے کیسے دیکھتے اسلحہ لکھی مائکہ ہوا گھر سے بہار آگئے دشمنوں سے لڑے ہیں عزیزہ مہترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کی ایک عرصہ گھر سے بہار آئے دشمنوں سے لڑے ہیں ایک کے بعد ایک لشکر کو شکست دیا ایک کے بعد ایک لشکر شکست کھاتا رہا تو بہت اللہ نے زیادہ میں کہلوا کر بھیجا کہے لشکریوں تمہوں کو کیا ہو گیا ہے سیکھوڑوں سیکھوڑوں بلواتے ہو ایک آدمی پر قابو نہیں پا رہے ہیں لشکر نے جواب نہیں کر بھیجا اے تو نہیں جاتا ہیدھر کرران کا بیٹا لڑا ہے کوئی آم آگتی نہیں ہے ہیدھر کرران کا بیٹا لڑا ہے یہ مسلم نبیل ہے عاشبی رضا ہے بس ایک موکے کی اوپر دھوکے سے ایک جگہ کی اوپر محصول کر دیا ایک گھرے میں گرا دیا اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی مسلم نبیل بن گئے رسیوں میں چھکڑ دیا گیا ایک موکے پر مسلم نبیل نے پیاس کا اظہار کیا کہا اے لجمانوں اب تو تم نے مجھے پکڑ لیا لیکن مجھے پیاس رہی ہے پانی دے دو ایک پیالہ لائے گیا مسلم نبیل نے پیالہ لگوں کے سامنے رکھا اوپر غلط کٹا ہوا تھا پیالے کے اندر خون گرا مسلم نبیل نے پیالہ براغر میں رکھ دیا دوسرا پیالہ لائے گیا پھر خون گرا تیسرا پیالہ لائے پھر خون گرا کہا آپ مجھے پاری نہیں چاہیے میں سبت کیا ہوسیر کیا سا مر رہا ہے میرا بولا کیا سا مرے گا میں نہیں پاری بھی ہوگا مجھے بھی پاری نہیں چاہیے یہ مسلم نبیل عقیر عاشق ہے ہوسیر ہے ہوسیر غریب البطن ہے مسلم نبیل عقیر غریب البطن ہے اس کے مراحل عجیب ہے مسلم نبیل عقیر کو کشا کشا لے گئے ہیں میں اس دار الامارہ کے اندر دار الامارہ نے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑا کیا کہو اس کو سلام کرو کہو میں کسی کو سلام نہیں کروں گا کہو اس کو امیر کہو کہا میرا کوئی امیر رہی ہے میرا امیر رہی ہے میں اس کا ماننے والا ہوں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حقانیت کا پیغام دیا عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اس کو لے جاؤ اور نہر کیوں پر تکیراتو بس مسلم نبیل کو بیل پر لے کر گئے اور نبیل پر گرایا اور اس کے بعد ایک اپنا لما تھا قیدر میں لستی بد گئی لاجہ کا زیدہ گیا میں کہوں گا مسلم نبیل عقید عاشق ہے ہوسیر ہوسیر کا لاجہ پابال ہوسیر کا لاجہ پابال لیکن ایک مرالہ ہے رشقہ اس میں صرف حسائے رہے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے بس دو جملوں کی دحمت ہے ایک آخری لمحہ ہے مسلم بن عقید کی شہادت کی خبر سید شہادہ کے پاس پہنچی جب سید شہادہ کے پاس خبر آئی مسلم بن عقید کی بیٹوں نے امام کو داہ دیئے ہیں ماتم کرنا شروع کر دیا کہاں ہم مسلم بن عقید ہیں اتقام لیں گے سید شہادہ نے کہاں صبر کرو پیٹا صبر کرو اس کے پاس مسلم بن عقید کی بچی کو بلایا کہیں وہ آیا نام درد ہے کہیں دوسرے نام درد ہیں مہدہ درد ہے مختلف نام درد ہیں بچی کو بلایا کہاں بچی کو میرے پاس کہاں اپنے جانو پر بٹایا سر پر آت میرا بچی ہو یار سمجھ گئی کہاں مو جان آجاں پیشے پیار کرتے ہیں جیسے یقینوں کو پیار کرتے ہیں میں کہاں گاں اس نے مرحقید حسین کی عظمت دیکھ رہا ہو تمہاری بچی حسین پیار کر رہے حسین کی بچی تو پاچے کہاں نہیں ہے حسین پیار کرتے ہیں حسین پیار کرتے ہیں حسین پیار ایوہم غلی نگوی جن سن پیار کرتے ہیں حسین پیار کرتے ہیں موسیقی